سال دوہزار چوبیس کا پہلا سورج گرہن سوموار آٹھ اپریل دوہزار چوبیس کو لگنے جا رہا ہے یہ کافی لمبا مانا جا رہا ہے ایسے میں اس کو لے کر لوگوں میں کافی اتصا بھی ہے اور اس کو لے کر لوگوں کے مند میں کئی سوال بھی پیدا ہو رہے ہیں کتنے بجے سورج گرہن دکھائی دے گا بھارتی سمیہ کے انسار سورج گرہن سوموار کی رات نو بچ کر بارہ منٹ سے شروع ہوگا اور یہ منگلوار نو اپریل دوہزار چوبیس کی رات دو بجے باویس منٹ تک رہے گا سورج گرہن کہاں کہاں دکھے گا تو سورج گرہن امریکہ میکسیکو کینیڈا امریکہ کئی دیشوں میں دکھنے کو ملے گا ساتھ ہی کوسٹا ڈومینیکا اور فرنچ پولونیشیا میں بھی سورج گرہن دکھے گا یا بھارت میں دکھائی دے گا سورج گرہن سال دوہزار چوبیس کا پہلا سورج گرہن بھارت میں نہیں دکھے گا ایسے میں بھارتیوں کو نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اسے ناسا کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں سورج گرہن کے دوران کیا ہوتا ہے سورج گرہن کے دوران سورج کی روشنی غائب ہو جاتی ہے اور لگ بل ترنت ہی سب جو ہے غائب ہو جاتا ہے اور ایک چھوٹے سے حصے پر پھر سے دکھائے دیتا ہے ایک جھٹکے میں آئینو اسفیر کا تاپمان اور گھنوت تو گر جاتا ہے پھر بڑھ جاتا ہے جس سے آئینو اسفیر میں لہرے اٹھنے رکھتی ہیں کس دیش میں خاص تیاریاں ہیں تو نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق کینیڈا کے اوٹورینٹیا پرانت کا نیارگ شیطر سورج گرہن دکھنے کے لیے آنے والے لوگوں کے سواگت میں جھٹا ہے اس دوران یہاں دس لاکھ سے زیادہ پریئر ٹک کے آنے کی امید سورج گرہن دیکھنے کے لیے سب سے اچھی جگہ کون سی مانی جاتی ہے تو سورج گرہن دیکھنے کے لیے نیائیگرہ فالس کو سب سے اچھے استانوں میں ایک مانا گیا ہے حال ہی میں نیشنل جیوگرافک چینل نے اعلان کیا تھا کہ سورج گرہن دیکھنے کی سب سے اچھی جگہ نیائیگرہ فالس ہے